امان کی چیز ہے، امان جیسی دونا خدا، تبارک و تعالی نے مجید عنہت تو مجھواصلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے آگ ایمان بڑی عضمت کی چیز ہے، بڑی تینی کی چیز ہے اور بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ایمان شرط ہے آمان قبولید کے بعد سے اگر ایمان قبول ہونا ہے، ایمان شرط ہے اور ایمان صدیب ہوتا ہے آمان کے ذریعے سے اگر آمان اچھے ہوں گے ایمان صدیب ہوں گا اگر ایمان کمزور ہوتے ہو جائے گا آمان بھی کمزور حجب میں جائیں گے اسی وجہ سے خدا تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کا درجہ خدا تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور نماز کا مقام خدا تبارک و تعالیٰ نے رکھا چنانچہ ایمان کی صدر کریں حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا لیکن شام کو جب لوگ کر آتا ہے بے ایمان لوگ کر آتا ہے اور ایک بندہ رات میں ایمان کے ساتھ نکلتا ہے سوا جب گرد کو آتا ہے تو بے ایمان کے ساتھ آتا ہے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے شرابی شراب کے علم ہوتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے چور چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس کے حالت میں چلا جاتا ہے ایمان کبھی گناہ کو قبل نہیں کرتا ایمان کبھی بناہ کو قبل نہیں کرتا ہمیشہ ایمان پاک ہے پاکلگی کو پسند کرتا ہے اچھائی کو پسند کرتا ہے خیل کو پسند کرتا ہے خودی کو پسند کرتا ہے آمان سالحہ کو پسند کرتا ہے جن کے آمان اچھے ہوتے ہیں ایمان مضبوث ہوتا ہے جن کے آمان خراب ہوتے ہیں ایمان خراب ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے جس کے نزیدے میں آج دنیا کے اندر کڑڑوں مسلمان موجود ہیں لاکھوں مسلمان موجود ہیں تعداد میں موجود ہیں لیکن اب سوز کا مقام ہے آج ساری زنیا باطل قومیں اسلام کے دشمن بنید نہیں اسلام پر دشمنی کر رہیں اسلام کے اوپر للکار رہیں یہ ایک دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر و سرونی کرنی میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے خیر کا وجود ہوتا تھا بلائیاں پر زی تھی نیک کی بات پیدا ہوتے سے خیر چمکتا تھا جہاں چلے جائیں خیر ہوتا تھا اب دو سے لاکھوں پڑوں مسلمان ہونے کے باوجود آج دشمنان اسلام ہمارے پر حاگی ہم پر غالی ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو قتل کرنے کو کوشش کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی غیرت کہاں چلے گئی ہمارا ایمان کہاں چلے گیا آج ہمیں آگا کرنے کی صلاحیت نہیں آج ہمیں رو کر دعا ماننے کی صلاحیت نہیں اپنے بھائیوں کی حفاظت کے باستے نہیں دنیا عالم سارے دنیاں چلے جائیں کوئی لئے ایسا نہیں جو اسلام کا دشمن نہ ہو اسلام کے تلے پڑے دیں اسلام کو قتم کرنے کی صالحیت کر رہی یاد رکھیں اسلام قوی ہے اسلام طاقتوار ہے اسلام طاقتوالا ہے دنیاں والے قتم ہو چکے ہو جائیں گے سلمان رجدی جیسا شیطان اور منون اسلام کے خلاف آواد اٹھائی قدر نے جو ہے عارض کر دیا ستلیمہ نسین عورت نے ناملات لکھی قرآن کے خلاف لکھا اللہ نے اس دنیا کے اندر زمین کو تنک کر دیا آج بھی اسلام پر جو انگلی اٹھائے گا دین پر جو انگلی اٹھائے گا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو انگلی اٹھائے گا جو قرآن کی ذات مبارکہ پر انگلی اٹھائے گا اللہ منیت کو نابد کریں گے خدا خدای تبارک و تعالیٰ ستم کریں گے ضرورت سے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں اپنے آمال سالحہ پر اپنی زندگی کو گزارے ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ ایک وقت آئے گا یہ ایک وقت آئے گا کہ غیروں کے ہاتھ میں تلوان ہوں گی مسلمانوں کی گردن ہوں گی صحابہ نے انسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے فرمایا نہیں بہت زیادہ مسلمان ہوں گے پھر کیا ہو جائے آمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو اپنی جان سیاری ہو جائے گی اپنا بھائی مطابع دیکھیں گے ظالم اور گفار مارنے سے دیکھیں گے اپنی جان کی افادت کے لیے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے لیکن اپنے بھائی کی افادت کرنے کے لیے یا دین کی افادت کرنے کے لیے یا قرآن کی فادت کرنے کے لیے یا حدیث کی فادت کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں اللہ ایسے دون کے ہماری فادت فرمائے مشکلات کا سامنہ ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ خیال نہ کریں ہم محبوب ہو جائیں گے لہنی ہر جیس نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ایمان کی بہا کی فکر نہیں کریں گے جب تک اپنے اکلام کو ایمان کو مضبطی سے سامنے نہیں رہیں گے یاد رکھو فلا نہیں ہو سکتی کامیہ بھی نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خیر تھا